یورپ کے اوپر ایک بھوت منڈلا رہا ہے کومیونزم کا بھوت اس بھوت کو اتارنے کے لیے پرانے یورپ کی تمام طاقتوں پوپ اور بادشاہ، میٹنک اور گیزو، فرانسیسی ریڈیکل اور جورمن پولیس کی جاسوسوں نے ایک مقدس اتحاد کر لیا ہے وہ کون سی مخالف پارٹی ہے جسے اس کے زی اقتدار حریفوں نے کومیونز کہہ کر رسوان نہیں کیا وہ کون سے مخالف ہیں جنہوں نے اپنے سے زیادہ ترقی پسند مخالف پارٹیوں پر اور اپنے رجد پسند حریفوں پر بھی الٹا کومیونزم کا کلنگ نہ لگایا ہو اس حقیقت سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں ایک، تمام یورپی طاقتوں نے کومیونزم کو بجائے خود اب ایک طاقت تسلیم کر لیا ہے دو، وقت آ گیا ہے کہ کومیونسٹ اب ساری دنیا کے سامنے برملا اپنے خیالات، مقاصد اور رجانات کی اشایت کریں اور کومیونزم کے بھوت کی اس تفلانہ کہانی کے جواب میں خود اپنی پارٹی کا منیفیسٹو پیش کریں اس غرض سے مختلف قوموں کے کومیونسٹ لندن میں جمع ہوئے اور مندرجہ زیل منیفیسٹو تیار کیا جو انگریزی، فرانسیسی، جرمن، اطالوی، فلیمی اور دینش زبانوں میں شائع کیا جائے گا آج تک تمام سماجوں کی تاریخ طبقاتی جتوجہد کی تاریخ ہے ازاد اور غلام، پتریشن اور پلیبین، فیوڈل لارڈ اور ذری غلام، استاد اور کاریگر غرض ہے کہ ظالم اور مظلوم برابر ایک دوسرے کے خلاف صف آرہاں رہے کبھی کھلے بندوں اور کبھی پسے پردہ ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور ہر بار اس لڑائی کا انجام یہ ہوا کہ یا تو نئے سرے سے سماج کی انقلابی تعمیر ہوئی یا لڑنے والے طبقے ایک ساتھ تباہ ہو گئے تاریخ کے ابتدائی زمانوں میں تقریبا ہر جگہ ہم سماج کو مختلف پرتوں میں تیبتہ مرتب باتے ہیں مختلف سماجی مراتب کا ایک پورا زینہ ملتا ہے قدیم روم میں ہمیں پتریشن، نائٹ، پلیبین اور غلام ملتے ہیں اور عہد وستہ میں فیوڈل لارڈ، اسامی استاد، کاریگر، نوسیقیے، شاگرد اور ذری غلام اور تقریبا ان تمام طبقوں میں مزید زیلی تقسیمیں ہیں جدید سرمایہ دارانہ سماج نے جو کہ فیوڈل سماج کے کھنڈروں سے ابرا ہے طبقاتی اختلافات کو دور نہیں کیا اس نے تو محض پرانے کی جگہ نئے طبقے، ظلم کی نئی صورتیں اور جدوجہد کی نئی شکلیں پیدا کر دی پھر بھی ہمارا عہد جو سرمایہ دارانہ طبقے کا عہد ہے ایک امتیازی صفت رکھتا ہے اس نے طبقاتی اختلافات کی پہچیدگی کو کم کر دیا ہے سماج بیسیت مجموعی دن بہ دن دو بڑے مختلف مورچوں میں دو بڑے طبقوں سرمایہ دار اور مزدور میں بڑھتا جا رہا ہے جو ایک دوسرے کے خلاف صف آ رہا ہے اید وستہ کے ذریع غلاموں سے ابتدائی شہروں کے حقوقی آفتہ شہری پیدا ہوئے تھے انہی شہریوں سے سرمایہ دار طبقے کے ابتدائی اناثر کی نشونما ہوئی امریکہ کی دریافت اور افریقہ کی گرد جہاز رانی شروع ہونے کی وجہ سے ابرتے ہوئے سرمایہ دار طبقے کے لیے نئی راہیں کھل گئیں ایسٹ انڈیا اور چین کی منڈیوں امریکہ کی نو آبادکاری نو آبادیوں کے ساتھ تجارت ذرائع تبادلہ اور عام طور سے اجناس کی کسرت نے تجارت جہاز رانی اور سنت کو ایسی ترغیب دی جو کہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی اور اس کی وجہ سے گرتے ہوئے فیوڈل سماج میں انقلابی ناصر کو تیزی سے بڑھنے کا موقع ملا فیوڈل سنت کا سابق نظام اب نئی منڈیوں کی بڑھتی ہوئی مانگوں کے لیے ناکافی ہو گیا کارخانہ دار نظام نے اس کی جگہ لے لی فیوڈل استاد کو درمیانی کارخانہ دار پر نے نکال باہر کیا ہر کارخانے کے اندرونی تقسیم محنت کے مقابلے میں اہل حرفہ کے مختلف جماعتوں کی باہمی تقسیم محنت ختم ہو گئی اس اسنا میں منڈیاں برابر پھیلتی رہی مانگ برابر بڑھتی رہی حتیٰ کہ کارخانہ داری بھی اب کافی نہ ہو سکی تب بھاپ اور مشین نے سنتی پیداوار میں انقلاب برپا کر دیا کارخانہ داری کی جگہ دیو حیکل جدید سنت نے اور درمیانی کارخانہ دار پرت کی جگہ سنتی کروڑ پتیوں نے بڑی بڑی سنتی فوجوں کے لیڈر جدید سرمایہ دار طبقے نے لے لی جدید سنت نے عالمگیر منڈی قائم کی جس کے لیے امریکہ کی دریافت سے راہ کھل چکی تھی اس منڈی نے تجارت جہازرانی اور خوشکی کے وسائل و آمد و رفت کو زبردست ترقی دی اس ترقی سے سنت کی بڑھنے میں اور مدد ملی اور جیسے جیسے سنت تجارت جہازرانی اور ریلوے کو توسیح ہوئی اس مناسبت سے سرمایہ دار طبقے کی نشونما ہوئی اس نے اپنا سرمایہ بڑھایا اور ہر اس طبقے کو تکیل کر پیچھے کر دیا جو اہد وستہ سے چلا آ رہا تھا غرص ہم دیکھتے ہیں کہ خود جدید سرمایہ دار طبقہ ارتکا کے ایک طویل سلسلے کا پیداوار اور تبادلے کے طریقوں میں مسلسل کئی تغییرات کا نتیجہ ہے سرمایہ دار طبقے نے اپنی نشونما کے دوران جو قدم بھی اٹھایا اس کے ساتھ اسی مناسبت سے اس طبقے کی سیاسی ترقی بھی ہوئی فیوڈل طبقے کے اہد حکومت میں وہ ایک مظلوم طبقہ تھا زمانہ وستہ کے کومیون میں ایک ہتھیار بند اور خود مختار جماعت کہیں آزاد شہری جمہوریہ جیسے اٹلی اور جرمنی میں اور کہیں بادشاہی حکومت میں محصول گزار تیسرا طبقہ جیسے فرانس میں بعد میں اصل کارخانہ داری کے زمانے میں اس نے امرہ کے خلاف نیم فیوڈل یا خود مختار شاہی حکومت کا پلہ بھاری کیا اور حقیقت میں عام طور پر بڑی بادشاہوتوں کا سنگ بنیاد بنا اسی سرمایہ دار طبقے نے بلاخر بڑی سنت اور عالمگیر منڈی قائم ہو جانے پر جدید نمائندہ ریاست میں بلا شرکت غیر اپنے لیے سیاسی اقتدار حاصل کر لیا جدید ریاست کا اگزیکیٹیو تو محض ایک کمیٹی ہے جو پورے سرمایہ دار طبقے کی مشترکہ معاملات کی دیکھ بال کرتی ہے سرمایہ دار طبقے نے تاریخ اعتبار سے نہایت انقلابی خدمت انجام دی ہے سرمایہ دار طبقے کا جہاں گئی غلبہ ہوا اس نے تمام فیوڈل اور کبائلی دہاتی رومانوی تعلقات کا خاتمہ کر دیا اس نے بے دردی سے ان گوانگو فیوڈل بندنوں کو توڑ دیا جو انسان کو اس کے پیدائشی آقاوں کا پابند کیے ہوئے تھے اور خالص تن پروری اور بے درد نکر لیندین کے سوا آدمی آدمی میں اور کوئی رشتہ باقی نہیں رہنے دیا اس نے مقدس مذہبی ولولے بہادرانہ جوش و خروش اور جذبات پرستی کے تمام کیف کو ہرس اور خود غرزی کے سرد پانے میں ڈبو دیا اس نے جوہر ذاتی کو آنے پائی میں بدل دیا اور بے شمار ناقابل زبط سندھی آفتہ آزادیوں کی جگہ ایک غیر اخلاقی آزادی قائم کی اور وہ ہے تجارت کی آزادی مختصر یہ ہے کہ اس نے مذہب اور سیاست کے پردوں سے ڈھکے ہوئے استحصال کی جگہ ننگا، حیاس سوس، براہ راست، وحشیانہ استحصال رائج کر دیا ہے سرمایہ دار طبقے نے ہر اس پیشے کی عظمت چھین لی جس کی اب تک عزت ہوتی آئی تھی اور جس کی دھاک پیٹھی ہوئی تھی اس نے ڈاکٹر، وکیل، مذہبی پیشوہ، شاعر، اہل علم سب کو اپنا تنخواہ دار عجت پر کام کرنے والا مزدور بنا دیا ہے سرمایہ دار طبقے نے خاندانی رشتوں کے دل گداز جذبات پرستی کا نکاب چاک کر دیا ہے اور ان کو میز روپے آنے پائی کا رشتہ بنا کر رکھ دیا ہے سرمایہ دار طبقے نے یہ راز فاش کر دیا کہ اہد وستہ میں طاقت کی وحشیانہ نمائش کا جس کی رجت پر اس اس قدر دل داتا ہے اور سخت کاہلی اور عیش پرستی کا چولی دامن کا ساتھ تھا وہ پہلا طبقہ ہے جس نے دکھا دیا کہ انسان کی کارگزاری کیا کچھ کر سکتی ہے اس نے وہ عجائبات پیش کی ہے جن کے مقابلے میں مصر کے احرام روم کی نہریں اور گاتھی نمونے کے شاندار گرجے کچھ بھی نہیں ہے اس نے وہ وہ مہمے سر کی ہیں جن کے سامنے تمام اگلے زمانوں کی قوموں کی مہمے اور صلیبی جنگیں مات ہیں سرمایہ دار طبقہ آلات پیداوار میں اور ان کی وجہ سے تعلقات پیداوار میں اور ان کے ساتھ سماج کی سارے تعلقات میں لگاتار انقلابی الٹ پلٹ کیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اس کے برعکس پیداوار کے پرانے طریقوں کو بلا کسی رد و بدل کے جنگ کا توق قائم رکھنا پہلے زمانوں کے تمام سنیتی طبقوں کی بقا کی پہلی شرط تھی پیداوار میں پیہم انقلابی الٹ پلٹ کل سماجی تعلقات میں لگاتار خلل دائمی ادم اہستائقام اور حلچل سرمایہ دار کے عہد کو پہلے کے تمام زمانوں سے ممتاز کرتی ہے تمام دیرینہ تعلقات جو پتھر کی لکیر بن چکے تھے اپنے قدیم اور لائک احترام تاثبات اور عقیدوں کے لاؤ لشکر سمیت نیست و نابود ہو گئے اور نئے قائم ہونے والے تعلقات جڑ پکڑنے بھی نہیں پاتے کہ فرزودہ ہو جاتے ہیں کل تک جو ٹھوس تھا آج ہوا ہو گیا جو پاک تھا نا پاک ہو گیا اور انسان آخرکار مجبور ہوا کہ اپنی زندگی کی حقیقتوں کا اور اپنے ہم جنسوں کے ساتھ اپنے تعلقات کا پورے ہوش آواز کے ساتھ جائزہ لے اپنے مال کے لئے منڈی کو برابر بڑھاتے رہنے کی ضرورت سرمایہ دار طبقے سے سارے جہاں کے خاک چھنواتی ہے اسے ہر شاخ پر آشیانہ بنانا پڑتا ہے ہر جگہ گھر بزانا پڑتا ہے ہر جگہ تعلقات قائم کرنے ہوتے ہیں سرمایہ دار طبقے نے عالمگیر منڈی کے استحصال کے ذریعے ہر ملک میں پیداوار اور خپت کو آفا کی رنگ دے دیا ہے روجت پرست سخت خفا ہیں کہ سنت جس قومی بنیاد پر کھڑی تھی وہ زمین اس کے پاؤں تلے سے نکل گئی پہلے سے چلے آنے والی تمام قومی سنتیں تباہ کر دی گئیں یا دن بدن تباہ ہوتی جا رہی ہیں یہ وہ سنتیں ہیں جن میں اپنے دیس کا خام مال استعمال نہیں ہوتا بلکہ دور دور کے علاقوں سے خام مال آتا ہے ان سنتوں کی پیداوار کی خپت صرف اپنے ملک میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر گوشے میں ہوتی ہے پرانی ضرورتوں کی جگہ جو اپنے ملک کی پیداوار سے پوری ہو جائے کرتی تھی اب نئی ضرورتیں پیدا ہو گئی ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے دور دراز کے ملکوں اور علاقوں کا مال چاہیے پرانی مقامی اور قومی علیتگی اور خود کفالتی کے بدلے اب ہر طرف باہمی اشتراک کا دور دورہ ہے اور قوموں کی ایک دوسرے سے عالمگیر وابستگی دیکھنے میں آتی ہے اور مادی پیداوار کا جو حال ہے وہی ذہنی پیداوار کا بھی ہے ہر قوم کے ذہنی کارنامے ساری دنیا کی میراس بنتے جا رہے ہیں قومی ایک طرفہ پن اور تنگ نظری دن بدن ناممکن ہوتی جا رہی ہے اور متدد قومی اور مقامی عدب سے مل کر ایک عالمگیر عدب جنم لے رہا ہے سرمایہ دار طبقہ تمام آلات پیداوار کو تیزی سے ترقی دیتا اور عام درفت کے وسیلوں کو بہت آسان بناتا رہتا ہے اور ان کے بل پر وہ تمام قوموں کو حتیٰ کہ انتہائی وحشی قوموں کو بھی تیزیب کے دائرے میں کھینج لاتا ہے اس کے تجارتی مال کی سستی قیمتیں گولے بارود کا کام کرتی ہے جن سے مار مار کر وہ ہر دیوار چین کو گرا دیتا ہے اور زدی سے زدی وحشیوں کو جن کے دل سے غیروں کی نفرت کا جذبہ مارے نہیں مرتا ہار ماننے پر مجبور کر دیتا ہے وہ تمام قوموں کو مجبور کرتا ہے کہ سرمایہ دارانہ طریقہ پیداوار اختیار کریں یا فنہ ہو جائیں وہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ بھی اس کی مو بولی تہذیب کو اپنے ہارائج کریں یعنی وہ خود سرمایہ دار بنیں مختصر یہ کہ وہ اپنے سانچے میں ایک دنیا کو ڈھال لیتا ہے سرمایہ دار طبقے نے دیہات کو شہروں کے تابع کر دیا ہے اس نے بڑے بڑے شہر بسائے ہیں دیہات کے مقابلے میں شہری عبادی کو بہت بڑھا دیا ہے اور اس طرح عبادی کے ایک بڑے حصے کو دیہاتی زندگی کے گھامرپن سے چھٹکارہ دلا دیا ہے جس طرح اس نے دیہات کو شہر کا دست نگر بنایا اسی طرح غیر محضب اور نیم محضب ملکوں کو محضب ملکوں کا کسانوں کی قوموں کو سرمایہ دار قوموں کا مشرق کو مغرب کا محتاج بنایا سرمایہ دار طبقہ ذرائع پیداوار اور ملکیت اور عبادی کے تتر بتر حالت کو دن بہ دن ختم کرتا جا رہا ہے اس نے کسیر عبادیوں کو اکٹھا کیا ہے ذرائع پیداوار کو مرکزیت بخشی ہے اور ملکیت کو چند ہاتھوں میں بٹور لیا ہے اس کا لازمی نتیجہ سیاسی مرکزیت تھا صوبے جو آزاد تھے یا جن میں کوئی واضح تعلق نہیں تھا جن کے مفاد قانون حکومتیں اور محصول کے طریقے الگ الگ تھے اب ملکر ایک قوم بن گئے ہیں جس کی ایک حکومت ہے قانون کا ایک ہی ذابطہ ہے ایک قومی طبقاتی مفاد ہے ایک سرحد اور ایک کسٹم ڈیوٹی ہے سرمایہ دار طبقے نے اپنے بمشکل ایک سو برس کے دور حکومت میں اتنی بڑی اور دیو پیکر پیداواری قوتیں تخلیق کر لی ہیں کہ پچھلی تمام نسلیں مل کر بھی نہ کر سکی تھی قدرت کی طاقتوں پر انسان کی کار فرمائی مشینیں سنت اور زراد میں کیمیا کا استعمال جہاز رانی ریلیں تار بر کی کھیتی کے لیے پورے کے پورے برعازموں کی صفائی نہرے بنا کر دریاؤں کو ملانا اور گویا جادو کے زور سے زمین کا سینہ چیر کر بڑی بڑی عبادیوں کا ظہور میں آ جانا آج سے پہلے کس زمانے کے لوگوں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات آ سکتی تھی کہ اجتماعی محنت کی گود میں ایسی ایسی پیداواری طاقتیں پڑی سو رہی ہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیداوار اور تبادلے کے وسیلے جن کی بنیاد پر سرمایہ دار طبقے نے اپنے آپ کو بنایا فیورل سماج میں پیدا ہوئے تھے پیداوار اور تبادلے کے ان وسیلوں کی نشونمہ میں ایک منزل ایسی آئی کہ فیورل سماج کے حالات میں جن میں مال کی پیداوار اور اس کا تبادلہ ہوتا تھا ذراعت اور گرخانے داری سنت کی فیوڈل تنظیم کے اندر مختصر یہ کہ ملکیت کے فیوڈل رشتوں سے اب بڑی ہوئی پیداواری قوتوں کا نبہ نممکن ہو گیا یہ رشتے ان قوموں کے پیروں کی زنجیر بن گئے ان زنجیروں کو توڑنا تھا ان کو توڑ دیا گیا اب آزاد مقابلے نے ان کی جگہ لے لی اور اپنے حسبحال ایک سماجی اور سیاسی نظام قائم کیا اور سرمایہ دار طبقے نے سیاسی اور معاشی اقتدار حاصل کر لیا اس قسم کی ایک تبدیلی خود ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے جدید سرمایہ دار سماج نے گویا جادو کے زور سے پیداوار اور تبادلے کی عظیم و شان وسیلے کھڑے کر لیے ہیں مگر پیداوار تبادلہ اور ملکیت کے اپنے رشتوں سمیت اس سماج کی حالت اس جادوکر کی حصی ہے جس نے اپنے جادو سے شیطانی طاقتوں کو جگہ تو لیا ہے مگر اب کابو میں نہیں رکھ سکتا پچھلے بیسیوں برہ سے سنت و تجارت کی تاریخ جدید پیداواری قوتوں کی بغاوت کی تاریخ ہے ایک ایسی بغاوت جو جدید تعلقات پیداوار کے خلاف اور ملکیت کے ان رشتوں کی خلاف جو سرمایہ دار طبقے اور اس کے اقتدار کو قائم رکھنے کیلئے ضروری ہیں اس سلسلے میں ان تجارتی بہرانوں کا ہی نام لینا کافی ہے جو برابر کچھ وقفے کے بعد لوٹ کر آیا کرتے ہیں اور پورے سرمایہ دار سماج کی زندگی کو ہر بار پہلے سے بھی بڑے خطرے میں ڈال دیتے ہیں ان بہرانوں میں ہر بار صرف تیار مال کا ہی نہیں بلکہ پہلے کی بھی ہوئی پیداواری قوتوں کا بھی ایک بڑا حصہ برباد کر دیا جاتا ہے ان بہرانوں میں گویا ایک وبا سی پھیل جاتی ہے فاضل پیداوار کی وبا جو پہلے کی تمام زمانوں میں ایک انہونی سی بات معلوم ہوتی سماج اپنے آپ کو کچھ دنوں کے لئے بربریت کے عالم میں پاتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے قہد یا عالمگیر جنگ کی تباہ کاریوں نے تمام وسائل حیات کے دروازے بند کر دیا ہوں سنت اور تجارت برباد ہوتی نظر آتی ہے اور یہ کیوں اس لیے کہ تمدن کی برکتوں کی افراد ہے زندگی کے وسائل کی افراد ہے سنت کی افراد ہے تجارت کی افراد ہے سماج کے ہاتھ میں جو پیداواری قوتیں ہیں ان سے اب سرمایہ دارانہ ملکیت کے نظام کی مزید ترقی میں کوئی مدد نہیں ملتی بلکہ اس کے برعکس وہ اتنی تاکفر ہو گئی ہیں کہ اس نظام کے سنبھالے نہیں سنبھلتی یہ نظام ان کے پہروں کی زنجیر بن جاتا ہے اور جو ہی کہ وہ ان زنجیروں پر قابو پاتی ہیں پورے سرمایہ دار سماج میں خلل پڑ جاتا ہے سرمایہ دارانہ ملکیت کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے سرمایہ دارانہ تعلقات کا دامن اتنا تنگ ہے کہ وہ خود اپنی پیدا کی ہوئی دولت بھی نہیں سنبھال سکتا پھر سرمایہ دارانہ تبقہ ان بہرانوں پر قابو کیسے پاتا ہے اس کے لئے ایک طرف نئی منڈیوں پر قبضہ کیا جاتا ہے اور پرانی منڈیوں کا استرسال اور بھی زیادہ شدد سے کیا جاتا ہے یعنی اور بھی زیادہ وسیع اور تباہ کو ان بہرانوں کے لئے راستہ صاف کیا جاتا ہے اور ان بہرانوں کو روکنے کے وسیلے اور کم کر دیا جاتے ہیں وہ ہتھیار جن سے سرمایہ دار تبقے نے فیوڈل نظام کو زیر کیا تھا اب خود سرمایہ دار تبقے کی خلاف اٹھائے جا رہے ہیں لیکن سرمایہ دار تبقے نے صرف وہ ہتھیار ہی نہیں ڈھالے جو اس سے موت کا پیغام لارہے ہیں وہ ان آدمیوں کو بھی وجود میں لے آیا ہے جو یہ ہتھیار اٹھائیں گے یعنی پرولتاریا جدید مزدور تبقہ جس نسبت سے سرمایہ دار تبقہ یعنی سرمایہ کی ترقی ہوتی ہے اسی نسبت سے پرولتاریا یعنی جدید مزدور تبقہ ترقی کرتا ہے جو زندہ اسی وقت تک رہ سکتا ہے جب تک اسے کام ملتا رہے اور کام اسی وقت تک ملتا ہے جب تک اس کی محنت سرمایہ کو بڑھاتی ہے یہ مزدور جنہیں اپنے آپ کو فردن فردن کر کے بیچنا پڑتا ہے تجارت کی اور سب چیزوں کی طرح ایک جن سے تبادلہ ہیں لہٰذا یہ بھی مقابلے کے تمام ہیر پھیر اور منڈی کے تمام اتار چڑھاؤں کی رحم و کرم پر ہیں مشینوں کے وسیع استعمال اور محنت کی تقسیم کی وجہ سے مزدوروں کا کام اپنی تمام انفرادی خصوصیت کھو چکا ہے اور اسی وجہ سے مزدور کے لیے اس میں کوئی دلکشی باقی نہیں رہی وہ مشین کا دم چھلہ بن کر رہ گیا ہے اس کو اب صرف ایک ہنر جاننے کی ضرورت ہے جو نہایت سیدھی سادھی نہایت اکتہ دینے والی اور نہایت آسانی سے آنے والی چیز ہے چنانچہ مزدور پر لاغت تقریباً تمام تر ان وسائل زندگی تک محدود ہے جو اس کے اپنے گزارے اور افضائش نسل کے لیے ضروری ہیں لیکن کسی جنس کی قیمت اور اس لیے محنت کی قیمت بھی اس کی پیدوار کی لاغت کے برابر ہے اس لیے کام جتنا زیادہ ناپسندیدہ ہوتا جاتا ہے اسی نسبت سے اجرت میں کمی ہوتی جاتی ہے اور یہی نہیں بلکہ جس نسبت سے مشینوں کا استحصال اور محنت کی تقسیم پڑتی ہے اسی نسبت سے مشکت کا بوجھ بڑھتا ہے چاہے وہ کام کے گھنٹے بڑھنے سے ہو مقررہ وقت میں زیادہ کام لینے کی وجہ سے ہو یا مشین کی رفتار تیز ہونے کی وجہ سے جدید سنت نے اہل حرفہ کے چھوٹے کارخانے کو سنتی سرمایہ دار کی بڑی فیکٹری میں بدل دیا ہے مزدوروں کو فیکٹری میں جمع کر کے فوجی سپاہیوں کی طرح ان کی تنظیم نوکی ہے افسروں اور حوالداروں کا ایک پورا سلسلہ ہے جن کی کمان میں انہیں سنتی فوج کی عام سپاہیوں کی طرح رکھا گیا ہے وہ صرف سرمایہ دار طبقے اور سرمایہ دار ریاست کے غلام نہیں ہیں وہ ہر دن ہر گھڑی مشین کی نگران کار کی اور سب سے بڑھ کر انفرادی طور پر کارخانے کے مالک سرمایہ دار کی غلامی کرتے ہیں یہ ظالمانہ نظام جس قدر کھلے بندوں نفع خوری کو اپنے غرض و غیات بناتا ہے اسی قدر زلیل قابل نفرت اور تختر ہوتا چلا جاتا ہے جسمانی محنت میں مہارت اور طاقت صرف کرنے کی ضرورت جس قدر کم ہوتی جاتی ہے یعنی دوسرے لفظوں میں جدید سنت جتنی زیادہ ترقی کرتی ہے اسی قدر عورتوں کا کام مردوں کی جگہ لیتا ہے مزدور طبقے کے لیے عمر اور جنس کی بنا پر امتیاز قائم کرنے کا اب کوئی سماجی جواز باقی نہیں رہا سب محنت کے علاقار ہیں جن کی قیمت ان کی عمر اور جنس کے لحاظ سے بڑھتی گھڑتی رہتی ہے جو ہی کارخانہ دار کے ہاتھوں مزدوروں کا استحصال کچھ دیر کے لیے رکھتا ہے اور اسے اپنی عجرت کی نقد پیسے ملتے ہیں ویسے ہی سرمایہ دار طبقے کے دوسرے حصے یعنی مالک مکان دکاندار سہوکار وغیرہ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں درمیانی طبقے کے نچلے حصے چھوٹے کارخانہ دار چھوٹے تاجر اور عموماً کاروبار چھوڑ بیٹھنے والے تاجر دستکار اور کسان یہ سب گرتے گرتے مزدور طبقے میں جا ملتے ہیں کچھ تو اس وجہ سے کہ جس پیمانے پر جدید سنت چلائی جاتی ہے اس کے لیے ان کا حکیر سرمایہ کفایت نہیں کرتا اور بڑے سرمایہ داروں کے مقابلے میں ان کی لوٹیا ڈوب جاتی ہے اور کچھ اس وجہ سے کہ ان کا مخصوص ہنر اب پیداوار کے نئے طریقوں کی بدولت کسی کام کا باقی نہیں رہتا اس طرح آبادی کے ہر طبقے سے لوگ بھرتی ہو کر پرولتاریا یعنی مزدور طبقے میں آتے رہتے ہیں مزدور طبقہ نشو نمار کی کئی منزلوں سے گزرتا ہے پیدا ہوتے ہی سرمایہ دار طبقے سے اس کی جد و جہد شروع ہو جاتی ہے شروع شروع میں کسی ایک سرمایہ دار کے خلاف جو براہ راست ان کا استحصال کرتا ہے اکے دکے مزدور مقابلے پر اتراتے ہیں پھر ایک فیکٹری میں کام کرنے والے اور اس کے بعد ایک علاقے میں ایک پوری سنت کے مزدور ان کے حملے کا رخ صرف سرمایہ دار تعلقات پیداوار کی خلاف نہیں بلکہ خود علات پیداوار کی خلاف ہوتا ہے پاش پاش کر دیتے ہیں کارخانوں میں آگ لگا دیتے ہیں اور عہد وستہ کے کاریگروں کے کھوئے ہوئے مرتبے کو زبردستی لوٹا لانا چاہتے ہیں اس وقت مزدور تتر بتر بھیڑ کی حالت میں سارے ملک میں بکھرے ہوتے ہیں آپس کے مقابلے سے ان کا شیرازہ منتشر رہتا ہے اگر کہیں کہیں وہ مل کر زیادہ گٹھی ہوئی جماعت بناتے ہیں تو یہ ابھی تک ان کی اپنے عملی اتحاد کا نتیجہ نہیں بلکہ سرمایہ دار طبقے کے اتحاد کا نتیجہ ہے یہ طبقہ خود اپنا سیاسی مقصد پورا کرنے کے لئے مجبور ہوتا ہے کہ پورے مزدور طبقے کو حرکت میں لائیں اور اس میں اس وقت تک ایسا کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اس لئے اس مرحلے پر مزدور طبقہ اپنے دشمنوں سے نہیں بلکہ اپنے دشمنوں کے دشمنوں سے لڑتا ہے بادشاہت کی بچی کچی نشانیوں سے زمینداروں سے غیر سنتی سرمایہ داروں اور چھوٹے سرمایہ دار طبقے سے لڑتا ہے غرض ہے کہ تاریخ کی ساری حرکت کی باگ دور سرمایہ دار طبقے کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اور ان حالات میں جو فتح حاصل ہوتی ہے وہ سرمایہ دار طبقے کی فتح ہوتی ہے لیکن سنت کی ترقی کے ساتھ مزدور طبقہ صرف تعداد میں ہی نہیں بڑھتا بلکہ وہ بڑی سے بڑی تعداد میں مرکوز ہونے لگتا ہے اس کی طاقت بڑھتی ہے اور اسے روز بروز اپنی طاقت کا احساس ہونے لگتا ہے جیسے جیسے مشین محنت کے تمام امتیازوں کو مٹاتی جاتی ہے اور تقریباً ہر جگہ اجرتوں کو ایک ادنی سطح پر لے آتی ہے اسی نسبت سے مزدور طبقے کی صفوں کے اندر مختلف مفاد اور زندگی کے مختلف حالاتوں میں یقصانیت پیدا ہوتی ہے سرمایہ دار طبقے میں بڑھتا ہوا مقابلہ اور اس کی بدولت تجارتی بہران مزدوروں کی اجرتوں میں آئے دن اتار چوڑھاؤ پیدا کرتے رہتے ہیں مشینوں میں نت نئے صدھار اور ان کی تیز سے تیز تر ترقی کی وجہ سے مزدوروں کی روزی دن بدن خطرے میں پڑ جاتی ہے اکے دکے مزدوروں اور سرمایہ دار کی جھڑپیں روز بروز دو طبقوں کی ٹکر کی صورت اختیار کرتی جاتی ہے اور تب سرمایہ دار کے خلاف مزدور اپنی انجمنیں یعنی ٹریڈ یونین بنانے لگتے ہیں اجرت کی شرعہ کو قائم رکھنے کے لئے وہ آپس میں مل جاتے ہیں اپنی وقتی بغاوتوں کے لئے پہلے سے بندبست کرنے کے غرض سے وہ مستقل انجمنیں قائم کرتے ہیں اور کہیں کہیں یہ ٹکر کھلی بغاوت کی صورت اختیار کر لیتی ہے کبھی کبھار مزدوروں کو جیت ہوتی ہے مگر چند روزہ ان کی جدوجہد کا اصلی پھل فوری کامیابیوں میں نہیں بلکہ مزدوروں کے دن بدن بڑھتے ہوئے اتحاد میں ہے اس اتحاد کو عامد و رفت کے ان ترقی آفتہ وسیلوں سے بڑی مدد ملتی ہے جنہیں جدید سنت نے جنم دیا ہے اور جن کی مدد سے مختلف جگہوں کے مزدوروں میں رابطہ پیدا ہوتا ہے اور اسی رابطے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تاکہ تمام مقامی جدوجہد جس کی نویت سب جگہ ایک سی ہے ایک مرکز پر لائی جا سکے لیکن ہر طبقاتی جدوجہد ایک سیاسی جدوجہد ہے اور وہ اتحاد جسے حاصل کرنے کے لیے عہد وستہ کے شہریوں کو اپنی خستہ حالت شہراؤں کی وجہ سے صدیہ درکار تھی جدید مزدور طبقے نے ریلوے کی برکت سے چند برسوں میں قائم کر لیا ہے ایک طبقے کی صورت میں اور اس کے نتیجے کے طور پر ایک سیاسی پارٹی میں مزدور طبقے کی یہ تنظیم خود مزدوروں کے آپس کے مقابلے کی بدولت برابر الٹتی رہتی ہے لیکن ہر بار وہ پہلے سے زیادہ مضبوط زیادہ پائدار اور زیادہ طاقتر ہو کر اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور خود سرمایہ دار طبقے کے اندر کی پھوٹ سے فائدہ اٹھا کر وہ مزدوروں کی انفرادی مفاد کو قانون کے نظر میں تسلیم کرا لیتی ہے چنانچہ انگلنڈ میں دس گھنٹے کام کا قانون اسی طرح منظور ہوا تھا پرانے سماج کی طبقوں کی آپس کی ٹکریں مزدور طبقے کی نشانہ ماں میں کئی طرح سے مددگار ہوتی ہیں سرمایہ دار طبقہ اپنے آپ کو مسلسل جدو جہد میں مبتلا پاتا ہے شروع میں امراء کے خلاف پھر سرمایہ دار طبقے کے ان حصوں کے خلاف جن کے مفاد سنت کی ترقی سے ٹکرانے لگتے ہیں اور تمام بدیسی سرمایہ داروں کے خلاف تو ہر زمانے میں ان سب لڑائیوں میں وہ مجبور ہوتا ہے کہ مزدور طبقے سے اپیل کریں اس سے مدد مانگیں اور اس طرح اسے سیاست کی میدان میں کھینچ لائیں غرض ہے کہ خود سرمایہ دار طبقہ مزدور طبقے کو اپنی سیاسی اور عام تعلیم کی معبادیات سے لیس کرتا ہے دوسرے لفظوں میں وہ خود مزدور طبقے کے ہاتھوں میں سرمایہ دار طبقے سے لڑنے کے ہتھیار دیتا ہے پھر ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ سند کی ترقی سے حکمران طبقے کے بعض پورے کے پورے گروہ تباہ ہو کر مزدور طبقے میں عام ملتے ہیں یا کم از کم ان کے حالات زندگی کے تباہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے ان سے بھی مزدور طبقے کو روشن خیالی اور ترقی کی نئی مبادیات ملتی ہیں بلاخر جب صورت اختیال کر لیتا ہے کہ حکمران طبقے کا ایک مختصر گروہ اس سے ٹوٹ کر الگ ہو جاتا ہے اور انقلابی طبقے میں عاملتا ہے اس طبقے میں جس کے ہاتھ میں مستقبل کی باگ دور ہے جس طرح اس سے پہلے دور میں طبقہ امرہ کا ایک حصہ سرمایہ دار طبقے سے عاملہ تھا اسی طرح آج سرمایہ دار طبقے کا ایک حصہ مزدور طبقے کا ساتھ اختیار کرتا ہے اور خاص کر سرمایہ دار اہل فکر کا وہ حصہ جو سوچ کی اس بلندی پر پہنچ گیا ہے کہ بیسیت مجموعی پوری تاریخی ارتکا کو نظریاتی طور پر سمجھ سکے سرمایہ دار طبقے کے رو برو اس وقت جتنے طبقے کھڑے ہیں ان سب میں ایک مزدور ہی حقیقت میں انقلابی ہے دوسرے طبقے جدید سنت کے مقابلے میں زوال پذی اور بالاخر ناپید ہوتے جاتے ہیں مزدور اس کی مخصوص اور لازمی پیداوار ہے درمیانی پرد چھوٹے کار خانہ دار دکان دار دستکار کسان سب ہی سرمایہ دار طبقے سے لڑتے ہیں تاکہ درمیانی پرد کی حیثیت سے اپنی ہستی کو مٹنے سے بچائیں اس لئے وہ انقلابی نہیں قدامت پرست ہیں اتنا ہی نہیں وہ رجت پرستی ہیں کیونکہ وہ تاریخ کی گنگا کو الٹا بہانا چاہتے ہیں اگر کبھی وہ انقلابی بنتے ہیں تو صرف یہی دیکھ کر کہ ان کے لئے مزدور کے ساتھ ملنے کی گھڑی قریبہ پہنچی ہے وہ اپنے حال کے نہیں مستقبل کے مفاد کی حفاظت کرتے ہیں وہ مزدوروں کے نقطہ نظر پر پہنچنے کے لئے خود اپنے نقطہ نظر سے دست بردار ہو جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ لنپن مزدور وہ پڑی پڑی سڑنے والی پیداوار جسے پرانے سماج کی سب سے نچلی تہیں چھوڑ گئی ہیں کہیں کہیں مزدور انقلاب کی تحریک کے بھاو میں آ جائیں لیکن اس کی زندگی کے حالات ایسے ہیں کہ اس میں رجت پرستوں کی سانٹ کانٹ میں بھاڑی کا ٹٹو بننے کے رجحان زیادہ ہوتے ہیں مزدور طبقے کے حالات زندگی میں پرانے سماج کے حالات زندگی ختم ہو جاتے ہیں مزدور کی کوئی ملکیت نہیں اپنے بیوی بچوں سے اس کے تعلقات میں اور سرمایہ دار خانگی زندگی میں اب کوئی چیز مشتق نہیں رہتی جدید سنتی محنت نے سرمایہ کی جدید غلامی نے جو انگلنڈ اور فرانس میں امریکہ اور جرمنی میں سب جگہ ایک ہے اس سے قومی کردار کی ہر نشانی چھین لی ہے قانون اخلاق مذہب سب اس کے لیے سرمایہ دار طبقے کے ڈگھوصلے سے زیادہ نہیں ہیں جن میں ایک ایک کے پیچھے سرمایہ دارانہ مفاد گھات لگائے بیٹھے ہیں پہلے کے تمام طبقات نے جب کبھی غلبہ پایا تو اپنے حاصل کیے ہوئے مرتبے کو پائیدار بنانے کیلئے پورے سماج کو اپنے نظام تصرف کے تابع کر دینا چاہا مزدور تک کا جب تک خود اپنے سابقہ طریقہ تصرف کو اور اس طرح تصرف کے ہر سابقہ تحریکے کو منسوخ نہ کر ڈالے سماج کی پیداواری قوتوں کا مالک نہیں بن سکتا اس کا اپنا کچھ نہیں جسے قائم رکھنا ہو اور جس کی حفاظت کرنی ہو اس کا منصب ذاتی ملکیت کے جملہ سابقہ تحفظات اور زمانتوں کو مٹانا ہے پہلے کی تمام تاریخی تحریکیں اقلیتوں کی تحریکیں تھی یا اقلیتوں کے حق میں تھی مزدور تحریک بہت بڑی اکثریت کے حق میں بہت بڑی اکثریت کے مفادات کے لئے آزاد تحریک ہے مزدور موجودہ سماج میں سب سے نیچے درجے پر ہے اور جب تک مروضہ سماج کے بالائی پرتوں کے تمام تارو پود نہ بکھیر دیے جائیں نہ تو وہ جنبش کر سکتا ہے اور نہ سر اٹھا سکتا ہے سرمایہ دار طبقے کے خلاف مزدوروں کی جدوجہد معنوی اتبار سے تو نہیں مگر اپنی صورت میں عامد مدارش بیان کرتے ہوئے ہم نے اس خانہ جنگی کا خاکہ کھینچا تھا جو موجودہ سماج میں کسی قدر پوشیدہ طور پر زور اشور سے جاری ہے حتیٰ کہ ایک منزل آتی ہے جبکہ یہ جنگ کھلن کھلا انقلاب کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور سرمایہ دار طبقے کا تختہ زبردستی الٹ کر مزدوروں کے اقتدار کی بنیاد رکھی جاتی ہے ہم نے دیکھا کہ آج تک ہر سماج کی بنیاد ظالم اور مظلوم طبقوں کے تصادم پر رہی ہے لیکن کسی طبقے پر ظلم کرنے کیلئے بھی ایسے حالات مہیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جن میں طبقہ کم از کم اپنے غلامانہ زندگی کو برقرار تو رکھ سکے ذریع غلامی کے زمانے میں ذریع غلام بڑھتے بڑھتے کومیون کا رکن بنا ٹھیک اسی طرح جیسے پیٹی بوجوہ یعنی کہ چھوٹا سرمایہ دار جاگردانہ سماج میں ترقی کر کے سرمایہ دار بن گیا اس کے برعکس جدید مزدور سنت کی فروغ کے ساتھ اوپر اٹھنے کے بجائے اپنے طبقے کے موجودہ میار زندگی سے بھی نیچے گرتا جا رہا ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور غربت عبادی اور دولت دونوں سے زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے اور اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ سرمایہ دار طبقہ اب اس قابل نہیں رہا کہ سماج پر حکمرانی کر سکے اور اپنے طبقے کے حالات زندگی کو ہما گیر قانون کا درجہ دے کر پورے سماج پر چسما کر سکے وہ حکومت کرنے کا ایل نہیں رہا کیونکہ وہ اپنے غلاموں کو اپنی غلامی میں بھی زندگی کی زمانت نہیں دے سکتا کیونکہ وہ انہیں اس قدر نیچہ گرنے سے نہیں روک سکتا کہ بجائے خود ان سے روزی حاصل کرنے کے اسے خود انہیں روٹی دینی پڑتی ہے سماج اب اس سرمایہ دار طبقے کے تحت نہیں رہ سکتا دوسرے لفظوں میں اب اس کے وجود کو سماج کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رہی سرمایہ دار طبقے کے وجود اور اقتدار کی لازمی شرط یہ ہے کہ سرمایہ برابر بنتا اور پڑھتا رہے سرمایہ کے وجود کے لیے اجرتی میند شرط ہے اجرتی میند خصوصا تمام مزدوروں کی آپس کی مقابلے پر منصر ہے سنت کی ترقی سے جس کا سرمایہ دار طبقے کے ہاتھوں بلا ارادہ فروغ ہوتا ہے مزدوروں کی ایک دوسرے سے الہد کی دور ہوتی ہے جو باہمی مقابلے کا نتیجہ تھی اور اس کے بجائے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے ان میں انقلابی اکچہتی پیدا ہوتی ہے غرض ہے کہ جدید سنت کی ترقی سے وہ بنیادی غارت دنے والے ہیں اس کا زوال اور مزدوروں کی فتح لابدی ہے